اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدیر کہتا ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی مسجد کے بارے میں انفارمیشن دینے لگا ہوں جو کہ دنیا کی بہترین اور خوبصورت ترین مسجدوں میں شمار ہوتی ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ میری لیٹس ویڈیوز آپ تک بہترین پہن سکیں تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں جس مسجد کے بارے میں میں آپ کو انفارمیشن دینے لگا ہوں اس مسجد کا نام ہے فیصل مسجد سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیصل مسجد جو کہ اسلام آباد میں مارگلہ ہلز کے قریب واقعہ ہے اس کی تعمیر 1976 میں شروع ہوئی فیصل مسجد کی تعمیر پر کل ایک سو بیس میلین ڈالر کی لاغت آئی جس کا سارا خرچہ سعودی عرب کے شہزادہ فیصل نے برداش کیا اسی وجہ سے مسجد کا نام انہی کے نام پر رکھا گیا فیصل مسجد کے بہترین ڈیزائن کے لیے ایک عالمی مقابلہ منقد کروایا گیا جس میں سترہ ممالک نے حصہ لیا اور اس مقابلے میں کل چونتیس ڈیزائن سامنے آئے اس مقابلے کو ترکی کے ایک آرکیٹیکٹ ویدت ڈالوکے نے جیت لیا فیصل مسجد میں پہلی نماز 18 جون 1988 کو پڑھی گئی ایک اندازے کے مطابق مسجد کے اندرونی ہال میں دس ہزار نمازی باجماعت نماز ادا کر سکتے ہیں چون ہزار اسکوئر فٹ کے رگبے پر بنی ہوئی یہ مسجد اسلام آباد کی خوبصورتی کو مسجد چار چاند لگا دیتی ہے اس مسجد کے کل چار منار ہیں اور ہر منار کی لمبائی 79 میٹر ہے 1986 سے 1993 تک فیصل مسجد کو دنیا کی سب سے بڑی مسجد مانا جاتا تھا لیکن بعد میں اس کی جگہ مینہ میں موجود مسجد ہونے لے لی نمازیوں کی گنجائش کے مطابق یہ مسجد عالمی رینک میں چوتھے نمبر پہ آتی ہے فیصل مسجد کے بیسمنٹ میں کچھ عرصہ اسلامی یونیورسٹی کا ایک کیمپس بھی موجود رہا جو کہ کچھ عرصے کے بعد کہیں اور شفٹ کر دیا گیا اور اسے کے ساتھ آج کی ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں اگر میری بتائی ہوئی انفارمیشن میں کوئی غلطی ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں اب ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی